بسم اللہ و السلام علیہ و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج ہم سیکھیں گے دانے دار بیف کورما بنانا تو آئیے چلکے بناتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم پہلے یہاں پر ایک قدر کڑائی لے لینے سے اور کڑائی کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اس کے ذر پر شامل کروں گا تین چوتھائی کپ تیل کا جو کہ سرسوں کا تیل میں نے لیا ہے اس کے نیچے روشن کر دیں گے آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جب تیل ہو جائے گا ہمارا گرم تو یہاں پر یہ میں نے چھت پیاز سرسے کاٹ لیا ہے یہ میں سے چامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پیازوں کو میں نے کرنا ہے اچھا سفرائے دوستو اس کڑائی کے اندر ان پیازوں کو سرخ کرنے کا بھی ایک مقصد ہے کیونکہ کڑائی کے اندر تیل جو ہے وہ بلکل درمیان میں رہتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا پیازوں کو سرخ کرنے میں آسانی رہتی ہے اس لئے میں نے اس کڑائی کو چوز کیا ہے ان پیازوں کو سرخ کرنے کے تو دوستو اگر آپ بھی بنا رہے ہو دیگی بیف پورما تو آپ نے پیاز بازار سے سرخ کیے ہوئے نہیں لینے کیونکہ جو بازار سے سرخ کیے ہوئے پیاز ہوتے ہیں ان کے اندر میدہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ٹیس ہے اور جو آپ کو ٹیکسٹ چاہی ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح کی ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے تو آپ نے بھی پیاز خود گھر میں بہترین سے سرخ کرنے تو دوستو اب جب ہماری ریکوائرڈ کوئنٹیٹی میں یہ جو ہے نا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کی نیچے آگ بند کر دیں گے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ تیل ہمارا گرم ہی ہے تو یہ اپنی جو تھوڑی بہت کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو ہم ایسا کریں گے اس ٹیم پر اس کو ایک کسی بڑے چھاننے میں ایک ایک چیز میں نکال کر تو اس کا جو آئل ہے وہ ڈرین آؤٹ کر لیں گے کیونکہ اگر اس کا آئل ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ کرسپی نہیں ہوں گے تو یہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان پیازوں کو کرسپی کرنے کیلئے اس کے آئل کو ڈرین آؤٹ کر دیں اچھی طریقے اس کو ہم نے ڈرین آؤٹ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو آئل ہے وہ بھی ہمارے لیے بچ جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا اور جو ہمارے پیاز ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے کرسپی ہو پائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر کچھ جو پیاز کے دانے پڑھ گئے اس کو بھی میں چھان لوں گا اس طالب تیل کو بھی تاکہ یہ والے پیاز بھی اس میں سے نکل آئیں اور یہ تیل ہمارے لیے قابل استعمال رہے اور اب ہم اپنے پیازوں کو ایک نلک برطن میں نکال لیں گے تھوڑا پھیلا دیں گے تاکہ وہ ڈرائے ہو سکیں تو آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے ہمارے پیازوں کا تو اس کو ہم ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور حفظ ہم کرتے ہیں اگلا پروسیجر تو دوستو اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے یہ ایک اتصال کوکر اور اس کوکر کے اندر کیونکہ باقی کوکنگ ہونی ہے اب اس کے اندر میں ایسا کروں گا کہ چھان لوں گا جو میرا تیل تھا تو اس کے لیے یہاں پر یہ میں ایک اتصال چھان نہیں لے لیے تو اب میں اس کو چھان لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہو گیا میرا تیل اس کے نیچے میں روشن کر دیتا ہوں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو بیف اور یہ ہڈی والا گوشت ہے اس کو اس کے اندر میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور یہ میں نے کوٹ لی ہے ادرک تقریباً ایک ٹی سپون یا اس سے دوڑا زیادہ ہی اس میں وہ بھی شامل کر دوں گا اور اب میں اس گوشت کو اور اس لیسن ادرک کو فرائے کر لوں گا تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لیے اس طرح فرائے کرنے سے اس کی نہ صرف اگر وہ اسمیل ہوگی تو وہ بھی جاتی رہے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے لیسن ادرک بھی اس پر کوٹ ہو جائے گا اور گوشت بھی ہمارا جو ہے نا وہ اپنا رنگ تبدیل کر لے گا تو دوستو تین چار منٹ تک اچھی طریقے سے گوشت کو فرائے کر لینے کے بعد میں اس کے نیچے آگ کروں گا کم اور اب اس کے اندر میں تقریباً چار سو گرام دہی کا شامل کر دوں گا یہ فٹاوہ دہی میں اس کا تر شامل کر رہا ہوں اب بغیر فٹاوہ بھی شامل کر سکتے دوستو اس کے اندر میں ایک ٹی سپون شامل کر دوں گا لال مرچ کا دو ٹی سپون میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر شامل کر دوں گا تین چوتھائی چائے کا چمچ پہ اس کے اندر دیرہ پاورڈر شامل کر دوں گا یہ پاورڈر ہی شامل کرنا ہے اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ پہ اس کے اندر حلدی کا شامل کر دوں گا ایک لیول چائے کا چمچ میں اس کے اندر نمک کا شامل کر دوں گا آپ لوگ اپنے حساب سے چیک کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ ایک چائے کا چمچ انف ہوگا تو دوستو اس کے اندر میں تین ایک ادھا ہری الائچی شامل کر رہا ہوں کیونکہ اچھی خوشبو آئے ایک اور میں والی اور یہ تقریباً آدھا چائے کا چمچ پہ اس کے اندر گرہ مسالہ شامل کر رہا ہوں اس کے اندر ایک بڑی الائچی ہے ایک دو گلونگے ہیں اور چند کالی مرچے ہیں یہ اس کے اندر جائے گا بادیان یا جائفل جویتری وغیرہ میں اس میں نہیں شامل کر رہا اور یہاں پر یہ میرے پاس ایک بڑا ایسنس ہے جس کا صرف میں اس کے اندر ایک کترہ ڈپگاؤں گا بسم اللہ حفظمان اے اناف اور ایک بڑا پتہ میں تیز پات کا ڈالوں گا اس کے اندر اس کو بھی میں توڑا دیتا ہوں تو دوستو آپ اس کے نیچے آگ تیز کر کے میں اس کو سب کو مکس کر لیتا ہوں بسم اللہ حفظمان رحمان الرحیم آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ دہی کا بھی جو پانی ہے اور جو گوشت نے بھی پانی چھوڑا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کچھ پانی ہم اس کے اندر اضافی شامل کریں گے تو میں اس کے در تقریباً دھائی ایک گلاس پانی ڈالوں گا مزید یہ گوشت اچھی طریقے سے ہمارا اس کے اندر ڈوب جائے اور اب میں اس کو پر اس کے ڈھکڑا ڈھکوں گا بسم اللہ حفظمان الرحیم اور سیڈی لگا کر اس کو پریشنس لینے کیلئے چھوڑ دوں گا تو دوستو میں نے جو کوکر کو پریشنس لینے کیلئے چھوڑ دوں گا تو یہ میں نے اپنے حساب سے جہاں میں رہتا ہوں اور اپنے تجربے کی حساب سے دیا تو آپ جہاں رہتے ہوں اس حساب سے ہی آپ نے پانی شامل کرنا ہے اور اس ہی حساب سے اپنے ٹائم دینا ہے کہ آپ بڑے کے گوشت کو اپنے علاقے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں کوکر میں تو یہ اپنے اپنے علاقے پر اور اپنے اپنی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوستو اب جبکہ اس کے پچنس منٹ پورا ہو جو کہ پریشنر کو تو میں اس کی نیچے آگ کو بند کر دوں گا اور اس کے پریشنر ریلیز ہونے کے انتظار کروں گا تو دوستو ان پیازوں کو میں نے پھر شفٹ کر دیا تھا پین میں تاکہ وہ جو تیل والا کاغذ ہے وہ آلانا ہو جائے اور اس کو پھر میں نے رکھ دیا تھا ہوا میں تو آپ اس طرح کر کے بھی خوش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو مایکرووے میں رکھ کے تب بھی خوش کر سکتے ہیں اور اب میں ان پیازوں کو پوٹ لوں گا آپ یاد رکھئے کہ ان پیازوں کو ہم نے پوٹ کے ڈالنا ہے ہم نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا پیچنا نہیں ہے کیونکہ پیچ کر پھر اس کا وہ ٹیکسٹر نہیں آئے گا جو ہمیں مطلوب ہیں ابو عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے جس وقت کے آخری تہائی رات باقی رہتی ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں تو دوستو آپ جبکہ پریشر ریلیز ہو چکے ہیں تو اب اس کا ڈھگنا کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی چونکہ اس میں کچھ ہے تو اس کی نیچے میں آگ روشن کروں گا تیز آگ روشن کروں گا اور اس کا پانی تھوڑا پوش کروں گا اور اسی موقع پر جو ہم نے پیاس طرف کر لیا تھے اور وہ کوٹ لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کورمے میں جو مزہ آئے گا وہ آتا اسی بات سے کہ پیاز آپ نے اس طرح سے کر کے ڈالنا ہے کہ اس کا دانہ بن جائے اور دوسرا یہ کہ کیوڑا ایسنس جو ہے وہ نہیں ڈالنا بھولنا ہے کیونکہ اس سے ہی اصل میں اس کی خوشبوش کی اٹھے گی یہ امپورٹنٹ ہے دوستو میں رہوں گا آپ کے کمنٹ کا منتظر یعنی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سے علاقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے میرے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں میں آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے کہتے ہیں کہ میں اپنے موبائل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مزاہ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اپنے شہر کا نام بھی ساتھ میں لکھ دیا کریں اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ آپ نے لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب اگر آپ کی تک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ نئی آنیویل ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو دوستو اب آپ یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ ہمارا جو کورما ہے وہ بھون چکا ہے اور یہ دیکھئے اس کے اندر اس کا دانہ دانہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس پیاز کی ویرس ہے اس طرح سے یہ ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے اور اب یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہے یہ دیکھیں کاندار تو اس کا اب میں چولہ بند کر دیتا ہوں دیکھا کتنا زبرتس دانہ دار ڈیکچر آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ ہم نے پیاز کو کوٹ کے ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کورمے کے اندر جو ایک کترہ ہم نے کیوڑے کا ایسس ٹپکایا تھا وہ کورمے کے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آئے گی شاندار سے خوشبو زیادہ نہیں ٹپکانا ہاں اگر کیوڑے کا وارٹر ہو تو اس کو ہم ایک چائے کا چمچ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا زبردستہ کورما بن کے تیار ہے ماشاءاللہ فینٹیسٹک لک ماشاءاللہ تو اب یہ ٹیسٹ کے لئے ریڈی ہے تو چیلنج جلدی سے اب اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو دوستو اب اس کو ٹرائے کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو اس کی گلاوٹ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اچھا تھا گوش اچھا تھا اچھی تھی گریوی سبھان اللہ بہت ہی شاندار دے کی کورما کا مزہ بہت ہی مجھدار آپ بنائیں گے اور انشاءاللہ تو آپ کوئی پسند آئے گا تو آپ جلدی سے کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور کر دیجئے شیئر انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید رسیبیز کے ساتھ ماریز بلال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ